اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتم من بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن فعل عمر وہ ہے جس میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے یا پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا جائے ہم ماضی میں بھی کسی کو حکم نہیں دے سکتے تو ہم مجودہ حالات میں کسی کو حکم دے سکتے ہیں یعنی ہم فعل مدارے میں کسی کو حکم دے سکتے ہیں اب اس میں ایسا ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو بھی حکم نہیں دے سکتے جو وہاں سے غائب ہو اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو حکم دے سکتے ہیں حال بتا یہ ہے کہ جو کوئی ہمارے سامنے موجود ہو جو سیکنڈ پرسن ہو جو حاضر ہو اس کو ہم حکم دے سکتے ہیں اب حکم دینے کا مطلب ہمیشہ حکم ہی نہیں ہوتا بلکہ عمر کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ درخواست کریں ریکویسٹ کریں آپ نصیت کریں آپ دعا کریں اور اس کے علاوہ حقیقی مینوں میں حکم بھی کریں یعنی آرڈر بھی کریں تو عمر میں یہ بہت سارے میننز شامل ہو جاتے ہیں اچھا جو ڈائریکٹ عمر آئے گا اس کو ہم عمر معروف کہہ دیں گے اور جو ان ڈائریکٹ طریقے سے آئے گا کہ اچھا مجھے اسے کرنا چاہیے مجھے کرنا چاہیے عمر غیر معروف کہہ دیں گے فیل عمر حاضر یہ ہے کہ مخاطب کو کسی کام کا حکم دینے کے لیے یا درخواست کرنے کے لیے فیر عمر استعمال ہوتا ہے یعنی آپ اسے آرڈر بھی دے سکتے ہیں تم لکھو آپ درخواست بھی کر سکتے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما وہ بھی عمر میں آئے گا سب سے پہلا سٹیک یہ ہے کہ آپ فیل مدارے معروف کو اخف کر دیں یعنی اسے لائٹسٹ بنا دیں اسے مجزوم کر دیں یعنی سیکنڈ پرسن کو یہاں پر ہم حاضر کو اس سیگے کو ہم نے اخف کیا یہ پہلا سٹیک ہے اس کے بعد اس پر سے ہم نے علامت مدارے ہٹا دی یہ شروع والی علامت مدارے ہیں یہ آپ کو یاد ہے تو حاضر میں ہم نے وہاں پر تا کی علامت لگتی ہے وہاں سے ہم نے نمبر ٹو سٹیپ بھی یہ ہے سب سے پہلے مدارے کو اخف کیا مجزوم کیا اس کے بعد علامت مدارے ہٹا دی تو یہ شکل آگی اب جب یہ شکل آئی ہے تو آپ نوٹ کریں کہ شروع میں جزم ہے تو کوئی بھی لفظ جو ہے وہ جزم سے تو سٹارٹ نہیں ہو سکتا ہم اس کو کیسے پڑیں گے پڑا نہیں جائے گا پھر اس کی وجہ سے جہاں پر شروع میں جزم ہو وہاں پر ہم پھر شروع میں حمزہ وصل لگا دیتے ہیں یہ ہم نے ان کے شروع میں ان ساروں میں ایسی صورتحال تھی دیکھیں اگر تو شروع کی شروع کا لفظ پڑا جا رہا ہے وہاں پر جزم نہیں ہے تو حمزہ وصل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہاں پر شروع کے اس لفظ کے شروع میں ہی جزم آ رہی ہے تو پھر ہم حمزہ وصل لگائیں گے اب یہاں پر ہم نے حمزہ وصل لگایا اب حمزہ وصل لگایا تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھیں اب ہم حمزہ وصل لگانے کے بعد اس پر کوئی حرکت لگانا چاہتے ہیں وہ کیسے لگائیں گے حمزہ وصل پر حرکت لگانے کے لئے ہم فیل کا آئین کلمہ دیکھیں گے یعنی فا آلا فا آلا یعنی اس کا جو آئین کلمہ ہے اس کے اوپر کونسی حرکت لگی ہوئی ہے اگر آئین کلمہ کے اوپر دمہ ہے تو حمزہ وصل کے اوپر بھی ہم دمہ لگا دیں گے لیکن اگر آئین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے یا آئین کلمہ کے اوپر فتحہ ہے تو پھر ہم حمزہ وصل کے نیچے کسرہ لگائیں گے یعنی زیر لگا دیں گے اب یہ دیکھیں اس طرح سے پڑا جا رہا ہے یہ پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں سلاسی ابواب کے چھے ابواب میں سے دو ابواب ایسے ہیں جو جن کے جن کے فیل مدارے میں آئین کلمہ کے اوپر دمہ ہے جس کی وجہ سے پھر ہم جب ان کا حمزہ وصل بنے گا تو پھر ہم وہاں پر دمہ لگائیں گے اور جو باقی ہیں ان کے نیچے زیر لگے گی چلیں اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں یہ اب آپ نے خود بنانے ہے میں صرف ایک آپ کے ساتھ بناؤں گی باقی پھر آپ یہ سارے خود بنائیں اور پھر اگلے پیش پر آپ ان کے جواب دیکھ لیں جیسے یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا نا کہ مختلف proprietہ عبا میں سے بنتے ہیں جیسے آئین باادہ یہ ناصر باپ میں سے ہے یہ دورہ باپ میں سے ہے یہ فتحہ میں سے ہے یہ سامیہ باپ میں سے ہے اس طرح سے ہے اب جیسے یہ عبا دہ اس نے کہا کہ یہ ناصر باپ میں سے ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا ماضی ہوگا عبا دہ اور اس کا مدارے ہوگا یعبودُ یعنی ناصرہ یہ ناصر باپ ہیں نا ناصرہ یانسرو میں اس کو دیکھتے ہوں میں نے یہاں پہ یہ بنایا ہے آبادا یعبودو اچھا یعبودو یہ فعل مدارے ہے اس کو جب ہم حاضر کے سیگے میں لے کے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تابودو اب اس کو جب پخف کیا پہلے سٹپ پہ تو یہ ہو گیا تابود اب علامت مدارے ہٹائی تو یہ ہو گیا حمزہ کے اوپر جزم آ گیا اور اب یہ پڑھا نہیں جائے گا اب اس کو پڑھنا ہے تو ہم نے حمزہ وصل لگانا ہے حمزہ وصل کے اوپر حرکت کونسی ہوگی جو اس کے آئین کلمہ کے اوپر ہے اور اس کے آئین کلمہ کے اوپر یعنی با کے اوپر دمہ ہے تو یہ ہو جائے گا اوبد تو یہ دیکھیں سب سے پہلے حاضر کا سیگہ ہے مذکر میں اور چونکہ یہ نون فلیکسیبل ہے یہ چینج نہیں ہوتا اس لئے یہ ایسا ہی لکھا جائے گا اوبدنا اب آپ باقی کے خود کیجئے یہاں سے آپ اپنے آنسرز چیک کر سکتے ہیں آئیں آپ کچھ تھوڑی سے قرآن سے ایک زیادہ دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری اللہ تعالی سے درخواست ہیں دعائیں ہیں تو وہ ساری فعل عمر کے سیگے میں آ جائیں گی چلیں ابھی ہم فعل سلاسی کے سلسلے میں فعل مدار سلاسی کے سلسلے میں دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے احتنصرات المستقیم احت یہ ہے اس کا روٹ لیٹرز ہیں ہادا یا اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس کا جو آئین کلمہ ہے اس کے حمزہ وصل کے نیچے کسرہ ہے کیونکہ اس کا یہ یہ چونکہ غیر سے ہی حرف میں سے ہے اس وجہ سے یہ انشاءاللہ اللہ ہم بعد میں کریں گے یہ یا کو تو یہ یہاں سے امیٹ ہو جاتا ہے حضف ہو جاتا ہے تو اس کے آئین کلمہ کے نیچے اس کے آئین کلمہ کے نیچے چونکہ کسرہ ہے جس کی وجہ سے حمزہ وصل کے نیچے بھی کسرہ آ جائے گا احتنصرات اس طرح سے یہ ہے رب جعلنی اب یہاں پہ اس کا روٹ لیٹر ہے جین آئین لام اور یہ چونکہ حمزہ وصل یہ تھا لفظ اجل یہ لفظ تھا اجل اور حمزہ جب اس کو پیچھے سے ملا کے پڑا تو حمزہ وصل کی حرکت جو تھی وہ ڈراؤپ ہو گئی رب بج ال رب بج ال پھر آگے مجھے نی اس اگزامپل میں دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا ہے غفرہ یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہاں پہ آئین کلمہ اب چونکہ یہ پیچھے سے ملا کے پڑا ہے رب ربان ناکفر تو حمزہ وصل کے نیچے حرکت ڈراؤپ ہو گئی ہے وہ اس کے ساتھ مل گئی ہے لیکن اگر فرض کریں کہ یہاں پر ہم اس کو لیٹرز سے لکھتی ہیں تو اس کی کیا حرکت ہو گئی پھر یہ آئین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا اگفر پہلے اس کو دیکھئے یہ تھا راہا ما یہ بھی حمزہ وصل ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں اس کو بھی پیچھے سے ملایا گیا ہے رب بر ہم ہما آپ دو دو لوگ ہوا ہما ہم آپ نے پڑھا تھا نا تو ہما ہوتا ہے دو لوگوں کیلئے اب یہاں پر اگر فرض کریں کہ حمزہ یہ پیچھے سے نا ملایا ہو تو حمزہ وصل کی جو حرکت ہوگی وہ کونسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آئین کلمہ کے اوپر فتح ہے تو یہاں پر کسرہ ہوگا ایرہم اب ہم ادھر آجائیں یہ تھا لفظ کل اور یہ قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے اور یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے تو اس میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بھی دیکھیں روٹ لیٹرز میں آف واؤ اور لام ہے یعنی ایک غیر صحیح حرف ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے لیکن اس کو میں تھوڑا سے یہاں پہ ابھی بتا دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ لفظ کافی دفعہ استعمال ہوئے مثلا یہ دیکھیں اس کا ماضی ہوگا قولا یہ دیکھیں اس کا ماضی ہے قولا اور اس کا مدارع ہوگا یا کولو کیونکہ کاف واؤ لام یہاں پر وہ آ کے وہ وہی اسی سے یا کولو بنے گا یا کولو سے جب ہم نے حاضر بنایا تو وہ ہو گیا تاکولو اور تاکولو سے کو جب ہم نے اخف کیا مجزوم لے گئے تو یہ ہو گیا تاکول جب ہم نے مدارع کو مجزوم کیا تو لام کلمہ کے اوپر جزم آ گیا اب یہ دیکھیں دو لیٹرز کے اوپر جزم ہے واؤ کے اوپر بھی جزم ہے لام کے اوپر بھی جزم ہے وہ ویک لیٹر ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تاکول اور علامت مدارع ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا کل اب چونکہ یہ پڑا جا رہا ہے اس لیے اس پر حمزہ بس لگانے کی کوئی زورت نہیں ہے یہ سورہ طاقہ میں دیکھیں حضر موسیٰ کی دعا جو ہے یہاں پہ تھا شین ڈراحا تو اب یہ بھی سارا اسی طریقے سے کیا اور چونکہ حمزہ وصل ہے حمزہ وصل کی اگر حرکت گری ہوئی نہ ہو تو پھر یہاں پر اشراح لگ جائے گا اس کے نیچے کسرہ جائے گا اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہ ہو جائے گا اخلل اگر واو کے ساتھ ملنے کی وجہ سے واخلول تھا حمزہ وصل کی اپنی حرکت ڈراب ہو گئی لیکن اگر ڈراب نہ کریں تو یہ ہوگا اخلول یہ بھی فیل امر ہے لیکن یہ مزید فیہی میں سے ہے یہ انشاءاللہ ہم تب بھی کریں گے اسی طرح ادھر آجائیں اب آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آگئی ہے میں نے حمزہ وصل کے نیچے بھی حرکت لگائی ہے یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تھا اسرف یہ کل آپ کو پہلے ہی پتہ ہے یہاں ضرورت نہیں تھی یہاں تھا اگفر یہ تھا ارحم سورہ بکرہ میں یہ اواقفو ہے تو اگر حمزہ وصل کو اس سے ناملائے تو یہ ہو جائے گا اوہفو یہ اغفر ارحم انصر اچھا آپ نوٹ کریں یہاں پر یہ کیا ہے لائے نہیں کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر مدار مجزوم ہے تو یہ لائے نہیں ہے اسی طرح ایک اور لائے نہیں ہے اس میں اس میں دیکھیں یہاں پر حمزہ وصل کے نیچے کونسی حرکت لگے گی کسرا اجعل یہاں پر حمزہ وصل کے نیچے کیا لگے گا یہاں پر دیکھیں آئین کلمہ کے اوپر دمہ ہے جس کی وجہ سے حمزہ وصل کے اوپر بھی دمہ لگے گا اجنب یہاں پر آپ نوٹ کریں یہ کیا ہے ان حروف ناسبہ ہے جس کی وجہ سے اس نے نابودو کو منصوب کر دیا ہے یہاں پر یہ مدارے منصوب بن گیا ان اور پھر ادھر سے نابودو چلیں واپس آج کے ٹوپک کی طرف آتے ہیں یہاں پر بھی یہ تھا رب بن سر نی یہاں پر انصر ہو گیا مدد فرما نی میری یہ ساری دعائیں آپ دیکھیں ذرا قرآن پاک میں اور بھی بہت سری ایکزمپلز ہیں آپ نکال نکال کے اور بہت سری آپ نے یاد بھی کیوں نہیں ہوں گے تو اب آپ ان کے وہ اپلائے کر کے دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر کونسا حمزہ وصل کے نیچے لگے گا آئین کلمہ میں فتح ہے تو حمزہ کے نیچے حمزہ وصل کے نیچے کسٹا لگے گا رب بن ناک فر لی اب یہ تھا غافرہ سے ہے یہاں فا کلمہ کے نیچے تو اس کی وجہ سے حمزہ کے نیچے بھی اغفر تو دیکھیں ہم نے فیل عمر حاضر پڑھ لیا جو کہ معروف تھا جو باقی کے جو دو رہ گئے غائب میں بھی ہمیں نہیں کوئی شخص ہوتا جس کو ہم حکم دے سکیں اور نہ ہی اپنے آپ کو حکم دے سکتے ہیں عمر غائب اور عمر متقلم بنانے کے لیے فیل مدارے سے پہلے ہم لام عمر لگاتے ہیں آپ کو یاد ہے لام عمر ہم نے درس نمبر 59 میں پیچھے پڑ چکے ہیں جو کہ مدارے مجزوم سے پہلے حرف آتا ہے اور یہ آ کے مدارے کو مجزوم کر دیتے ہیں لام عمر اور اس مدارے مجزوم کے ساتھ ملا تو اس نے فیل عمر غائب بنا دیا یا فیل عمر متقلم بنا دیا آئیں دیکھتے ہیں مدارے مجزوم اور اس سے پہلے لام عمر تو یہ لی یفعل یہ غائب کے سیگے ہیں اسے چاہیے کہ وہ کریں اب چونکہ حاضر میں تو یہ نہیں لگتا اور اب متقلم میں ہے مجھے کرنا چاہیے مجھے چاہیے کہ میں کروں اس کی کوئی اگزیمپلز لیتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں complete چارٹ اس طرح سے دیا ہوئے کہ عمر معروف میں جو کہ حاضر کے سیگوں سے ہی بنتا ہے اس میں ہم لکھتے ہیں جیسے دورابا یادریبو سے یہ سارا بنا تو یہ بنا ادریب تم مارو تم ایک مرد مارو یعنی یہاں پر اس کو آرڈر دیا جا رہے جبکہ عمر غائب اور عمر متقلم میں یہ ہے اسے چاہیے کہ وہ ایک مرد مارے یہاں پر ہے مجھے مارنا چاہیے تو یہ تو تھے فیل عمر معروف کے اب آجیں فیل عمر مجھول کی طرف فیل عمر مجھول میں تینوں یوز ہوتے ہیں یعنی اس میں ہم غائب بھی لے لیتے ہیں اس میں ہم حاضر بھی لے لیتے ہیں اور متقلم بھی لے لیتے ہیں اب چونکہ یہ اس میں کام تو عمر ہے جس میں کام تو کرنے کا حکم ہوتا ہے لیکن ہمیں حکم دینے والے کا علم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں فائل کا نہیں ہمیں پتا ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے ہی کرتے ہیں لام عمر اور مدارے مجھول مجزون تو جیسے یہ لام عمر تھا اور یہ مدارے مجھول مجزون یفعلو سے یف یفعل چاہیے کہ وہ کیا جائے آئیں اس کو دیکھتے دیکھیں مجھول میں لام عمر سب کے ساتھ استعمال ہویا ہے غائب کے سیغوں کے ساتھ بھی حاضر کے سیغوں کے ساتھ بھی اور متقلم کے سیغوں کے ساتھ بھی ناصر اباب میں سے ین سرو کی ایک مثال جو ہے اسے یہاں پہ بنا کی دکھا دیا آپ کو آپ نے غالباً درس نمبر 55 میں مدارے میں تاقید پیدا کرنے کے لئے نون تاقید پڑا تھا تو نون تاقید جو ہے اس میں بھی عمر اسی طرح سے ہی بنتا ہے اس میں بھی عمر معروف جو ہے یہ آپ دیکھیں حاضر کی سیغوں کے ساتھ اور غیر معروف غائب اور متقلم کے سیغوں کے ساتھ جب آپ کو فیل مدارے کے تغییرات اچھی طرح سے سمجھ میں آج ہیں جو کہ انشاءاللہ طلب تک آگے ہوں گے تو جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ اس میں سے یہ ایک ٹیبل ہے جس میں یہ ساری چیزیں مکس ہوئی نہیں ہیں اب آپ نے اس میں سے سوٹنگ کر کر کے نکال لیں یعنی فیل سلاسی ماضی نکال لیں مدارے مدارے میں دیکھنے منصوب کی طرح مدارے مجزوم کی طرح فیل نہیں ہے فیل نفی ہے فیل عمر ہے تو یہ نکال کے تو ان کے ساست خالی خانوں میں آپ نے لکھنا ہے اس طرح سے بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کا سیلف انیلیسیز ہو جائے گا کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا یا نہیں یا جہاں پہ خامی ہے آپ دوبارہ سے اپنی خامی کو درست کر سکتے ہیں اگلی لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا خامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ